اسلام علیکم ویورز اگر آپ اس برز کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے ملک میں سفر کریں اور نئی چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھیں تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کی ہیلپ کے لیے ایک فیرس بنائی ہے جسے دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کے کن مقامات میں گھومنے سے ایک ناقابلی فرموش تجربے کو زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اس لسٹ کی انڈیویجویلٹی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلے ہیں تو ان خوبصورت ترین جھیلوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اور خوبصورت ترین جھیل کی طرف that is سیفل ملوک جھیل سیفل ملوک جھیل زلمہ سہرہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت جھیل ہے جس کا نام یہاں مشہور ایک افسانمی داستان قصہ سیفل ملوک کی وجہ سے مشہور ہے یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے جھیل سیفل ملوک وادی ایک آغان کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً تین ہزار دو سو چوالیس میٹر بلندی پر واقع ہے ملک پربت اور دوسرے پہاڑوں کا آکس اس میں پڑتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں خاص طور پر جب ناران سے جھیل سیفل ملوک تک چودہ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو ایک جادو سا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جنت زمین پر اتار دی اور اگر آپ موسم سرما میں جا کر اس جھیل کو دیکھیں تو آپ کو بالکل انوکھا تجربہ ہوگا کیونکہ گرمیوں کی مقابلے میں اس موسم میں وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جبکہ ایک منفرد طرز کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع ملتا ہے اب چلتے ہیں لولو سر جھیل کی طرف لولو سر جھیل ماں سہرہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور واقع ہے ناران چلاس روڈ پر تین ہزار تین سو تریپن میٹر بلندی پر واقع لولو سر جھیل ناران کے کسپے سے ایک گھنٹے کی مسافت پر وادیہ کاغان اور کوہستان کی سرحد پر واقع ہے اس جھیل پر ہر سال روس سے آنے والے پرندے اور سیاہ بڑی تعداد میں آتے ہیں لولو سر دراصل اونچی پہاڑیوں اور جھیل کے مجموعے کا نام ہے ناران آنے والے سیاہ لولو سر جھیل دیکھنے ضرور آتے ہیں اور غضبناک دریائے کنہار میں پانی کا بڑا ذریعہ لولو سر جھیل ہی ہے جھیل کا پانی شیشے کی طرح شفاف ہے اور لولو سر کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا عکس جب جھیل کے صاف پانی میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل مولیتا ہے یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے ایک اور بہت یہ خوبصورت جھیل دودھی پتسر جھیل کہلاتی ہے یہ جھیل وادیہ کاغان کے انتہائی شمال میں چار ہزار ایک سو پجھتر میٹر بلندی پر واقع ہے اور یہاں ناران کے علاقے جل کھاٹ سے چار گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا جا سکتا ہے مقامی زبان میں دودھی پتسر کے معنی دودھ جیسے سفید پانی والے جھیل کے ہیں لیکن جھیل کا رنگ سفید نہیں نیلا ہے در حقیقت اس سے ملہے کا برف پوش پہاڑوں کا پانی میں جھلکنے والا عکس اسی دور سے ایسے دکھاتا ہے جیسے دودھ کی نہر اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا گیا ہو یہ علاقہ اپنی جادوئی منظر سیاہوں کو اپنے خیمے یہاں لگا کر قدرتی خوبصورتی اور تنہائی سے لطف اندوز ہونے پر مجبور کرتا ہے جھیل دودھی پتسر بند شکل میں خوبصورت برف پوش چوٹیوں میں گھری ہوئی جھیل ہیں یہاں تک رسائی انتہائی مشکل اور دشوار گزار کام ہے اس جھیل تک رسائی کے لیے کم از کم سات سے بارہ گھنٹے تک انتہائی مشکل اور دشوار گزار گھاٹیوں میں پیدل سفر کر کے ہی ممکن ہے جھیل کے اطراف میں چراغاہیں اور ہرہ پانی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ایک اور خوبصورت جھیل پائے جھیل ہے پائے جھیل وادیہ کاغان میں شگران کے قریب پائے کے سرسبز میدانوں میں واقع ہے اس کی بلندی تقریباً نو ہزار پانچ سو فٹ ہے اس کے اردگرد مکڑا کی چوٹی ملکہ پربت موسیٰ دمسلہ اور کشمیر کے پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں یہ جگہ پاکستان کی خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے قدرت کا ایک اور حسین شہکار شندور جھیل ہے شندور جھیل پولو گراؤنڈ کے ساتھ تخلیق فطرت کا عظیم شہکار لگتی ہے اس کی لمبائی تین میل اور چڑائی ایک میل ہے اس جھیل میں نایاب پرندے بستے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جھیل کے پانی کا ظاہری خراج نہیں ہوتا یعنی پانی جھیل میں ٹھہرہ دکھائی دیتا ہے مگر ماہرین کے مطابق پانی زیر زمین راستہ بنا کر سولہ سپور اور لنگر میں جا نکلتا ہے جھیلوں کی لسٹ میں ایک اور خوبصورت اضافہ کچورا جھیل کا ہے کچورا جھیل صاف پانی کی جھیل ہے جس کی گہرائی تقریباً ستر میٹر ہے دریائے سندھ اس کے قریب ہی قدر گہرائی میں بہتا ہے گرمیوں کے دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے بہت نیچے گر جاتا ہے ستہ سمندر سے آٹھ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع یہ خوبصورت جھیل میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے دو تین سمدھ سنگلاخ چٹانے ہیں موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور جب گرمیوں کے آغاز میں یہ برف پگلنا شروع ہوتی ہے تو گرمیوں کے آغاز میں نہ صرف ان کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع دیو سائی نیشنل پارک سے نکلنے والے قدرتی ندی نالوں کا پانی بھی بہتا ہوا اس میں جا گرتا ہے صد پارہ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سات دروازے اس کی وجہ یہ ایک دیو مالائی کہانی ہے جو یہ ہے کہ جس جگہ یہ جھیل ہے وہاں صدیوں پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن اس گاؤں میں کوئی بزرگ فقیر کے بھیس میں لوگوں کو آزمانے کے لئے آئے انہوں نے بستی والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگی سوائے ایک بڑھیا کے کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی اس بزرگ نے بستی والوں سے ناراض ہو کر انہیں بد دعا دی لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی کہ نیک بڑھیا جس نے ان کی مدد کی تھی اسے کچھ نقصان نہ پہنچے دعا قبول ہوئی اور راتوں رات گاؤں الٹ گیا اور اس کی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا جگہ نیک دل بڑھیا کا گھر تھا وہاں پانی سے دور رہا یوں یہ جزیرہ آج بھی سلامت ہے پاکستان کی ایک اور خوبصورت ترین جھیل شیوسر جھیل ہے شیوسر جھیل گلگت بلتستان کے دوسائی قومی پارک میں واقع ہے یہ جھیل ستہ مرتفع طبت کے سرسبز میدان میں 4142 میٹرز کی بلندی پر واقع ہے اس کی لمبائی تقریبا 203 کلومیٹرز چڑائی 1.8 کلومیٹرز اور ایوریج ڈیپتھ جو ہے وہ 40 میٹرز ہے یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے گہرے نیلے پانی برف پوش پہاڑیوں سرسبز گھاس اور رنگ بھرنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے شیوسر جھیل کے گر چکر لگانے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں جس سے اس کے طول و عرض کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک اور خوبصورت ترین جھیل پھنڈر جھیل کے نام سے جانی جاتی ہے غزر کے سر کا موتیوں جڑا تاج سمجھنے والی وادی پھنڈر میں واقع یہ جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ جھیل 44 میٹرز گہرائی میں ہے جس میں اردگرد کے نظاروں کا عقص بلکل واضح نظر آتا ہے میٹھے پانی والی جھیلوں میں عطابات جھیل بہت نمائی ہے عطابات جھیل میٹھے پانی کے سب سے بڑے زخیروں میں سے ہے 22 کلومیٹرز لمبی اور 220 فٹ گہری اس جھیل کا پانی کرا کرم کی برفوں اور گلیشئرز سے پگل کر جنم لینے والے دریائے ہنزا کے رک جانے کی ورد سے ایک تنگ سے پہاڑی دررے میں آکے ٹھہر گیا ہے جھیل کے سبز رنگ پانی تنگ درے میں بہتی تیز ہواں کے اشارے پر پانی کی سطح پر نہائیت دل کا شنداز میں لہریں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اس جھیل کے وقوع پذیر ہونے سے کرا کرم ہائیوے کا 18 کلومیٹر سے زائد حصہ پانی کی نظر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ذرائع عامد رفت عامد رفت ساکت ہو گئے ہیں اب واحد طریقہ کشتی کے ذریعے اس جھیل کو پار کر کے حسینی گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے ایک اور بہت خوبصورت جھیل بوریت جھیل ہے وادیہ ہنزہ کے اپری حصے میں گوجال کی قریب ایک گاؤں حسینی میں واقعی اس جھیل کو خوبصورت ترین کہا جا سکتا ہے مگر اس کے اوپر موجود لوگوں کے گزرنے کے لئے حسینی نامی پل اتنا ہی خطرناک ہے شہر گلگت سے ایک راستہ گلیشر عبور کر کے جھیل بوریت پہنچتا ہے یہ سفر پیدل تین سے چار گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے تاہم گلیشر میں خطرناک دڑا رہے ہیں اس لئے مقامی گائٹس کی مدد کے بغیر اس پر سے گزرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے بوریت جھیل دراصل ان برفانی گلیشرز کے پانی سے ہی وجود میں آئی ہے اور یہ وسط ایشیا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں اور فطر سے محبت کرنے والے افراد کے لئے ایک زبردست جگہ ہے جھیلوں کے لسٹ میں ایک بہت ہی حسین جھیل ڈک جھیل ہے احزاد کشمیر کی وادیہ نیلم کے علاقے کیل سے جنوائی گاؤں کا فاصلہ قریباً ٹوینٹی کلومیٹرز اور تقریباً سیون تھاؤزن فٹ کی بلندی پر واقع ہے گاؤں سے شمال کی جانب پاتال کی طرف نگاہ کرنے پر ایک بہت ہی ہنچا پہاڑ نظر آتا ہے اسی پہاڑ کے ساتھ ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جھیل کا نام مقامی لوگوں نے ڈک سر رکھا ہے جھیل کی طرف جاتے وقت آخری گاؤں چور پڑی کے بعد وادی بند سی ہو جاتی ہے اور مقامی زبان میں بند جگہ کو ڈک کہتے ہیں یہی ڈک جھیل کی وجہ تسمیہ ہے جنوائی گاؤں سے شمال کی جانب سے جندرہ والا نارڈ نالا کے ہمراہ چلتے ہوئے قریباً چار گھنٹے کے بعد پہلا گاؤں پھر دوسرا اور پھر آخری گاؤں چور پڑی آتا ہے دوسری گاؤں سے بھی جھیل کے لئے ہائیکنگ کی جا سکتی ہے مگر راستہ انتہائی انچائی والا اور دشوار ہے چور پڑی گاؤں سے قدر آسان رستہ موجود ہے جنوائی سے چور پڑی گاؤں پہنچنے میں کم سے کم پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں قدرت کے حسین نظاروں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ایک خوبصورت سی جھیل کنڈول جھیل ہے ایک کم معروف ہونے کی وجہ سے سوات کا سفر کرنے والے اکثر سیاہ کلام کی خوبصورت علاقے سے کچھ فاصلے پر واقع اس جھیل کے نام اور محلے وقوع سے بھی واقف نہیں کنڈول جھیل کی وسط پانی میں جھلکتے نیلے آسمان اور گردوں پیش کے پہاڑوں کا آکس راستے کی دکتوں اور تھکاوتوں کو پل بھر میں دور کر دیتا ہے اردگرد کی برف پوش چوٹیوں سر سبس جلوانوں اور درخت کے درمیان کنڈول جھیل ایک گول پیالے کی صورت میں دل فریب نظارہ پیش کرتی ہے یہ سپین خوڑ جھیل ہے سپین خوڑ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سفید یا صاف و شفاف پانی کی ندی کے ہیں سواد کی سپین خوڑ جھیل شمال کی طرف سے کنڈول جھیل اور مشرق کی طرف سے وادی اتروڑ کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے سپین خوڑ جھیل تین اطراف یعنی مشرق شمال اور جنوب کی طرف سے فلق بوس پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئے ہیں اور بھی طرف سے بڑے بڑے پتھروں نے جھیل کے نیلے پانی کا راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے پانی نے ان پتھروں کی بیچ گہرائی میں سے اپنا راستہ نکال لیا ہے جو ایک آپشار کی شکل میں جھیل سے کوئی ایک گھنٹے کی مسافت پر نیچے پہاڑ کے دامن میں گرتا ہے سپین خوڑ جھیل تک رسائی دو راستوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے پہلا راستہ وادی لدو سے ہو کر کنڈول جھیل کی طرف سے نکلتا ہے جہاں سے کم وقت میں سپین خوڑ جھیل تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی دشوار گزار راستہ بھی ہے اور ٹریکنگ کا تجربہ نہ رکھنے والوں کے لئے پرخطر بھی ہو سکتا ہے جبکہ دوسرا راستہ وادی لدو میں جنگل سے نکلتا ہے جو قدر بہتر اور آسان ہے سپین خوڑ آپشار پہنچنے پر مذکورہ راستہ مزید دو چھوٹے راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے آپشار کی طرف کھڑے ہو کر دائیں طرف شروع ہونے والا راستہ گھنے جنگل میں سے ہو کر مسلسل جڑھائی کی شکل میں اوپر جھیل تک پہنچتا ہے اس راستے سے چل کر انسان قدرت کو اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر پاتا ہے گھنے جنگلوں میں مختلف پرندوں کی مسہور کن آمازیں گویا کانوں میں رس گھولتی ہیں اب دیکھتے ہیں درال جھیل کو کچھ جگہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ یہاں اگر چاندنی رات گزار لے جائے تو انسان واقعی دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک جگہ جھیل درال ہے جو خیبر پختونخواہ کی خوبصورت وادی سوات میں سطح سمندر سے گیارہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے درال جھیل سید گئی جھیل کے شمال مشرقی طرف واقع ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی گیارہ ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے درال دراصل شلگرا اور سید گئی جھیل کے درمیان واقع ہے ٹریکنگ کا تجربہ رکھنے والے دو دنوں میں با آسانی مسکورہ تین جھیلوں کا نظارہ کر سکتے ہیں فلک بوس پہاڑوں کے درمیان چھپی اس جھیل تک رسائی حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں یہ شیطان گوٹ جھیل ہے تیرہ ہزار چار سو چار فٹ کی بلندی پر واقع شیطان گوٹ جھیل بلا شبہ سوات کی خوبصورت ترین جھیل ہے کوٹ پشتو کا لفظ ہے جس کے معنی کونہ یا کورنر کے ہیں شیطان گوٹ کے لیے اردو میں موزو ترین متبادل شیطان کا کونہ اور انگریزی میں ڈیولز کورنر ہے یہ ایک طویل ٹریک ہے اور اس کی سیر کے لیے کم مز کم تین دن درکار ہوتے ہیں ہماری آج کی لسٹ کے خوبصورت ترین جھیل بشگرام جھیل ہے بشگرام جھیل وادی بشگرام یعنی مدین کے مشرق میں واقع ہے ستہ سمندر سے اس کی بلندی گیارہ ہزار پانچ سو فٹ ہے اس کا شمار نہ صرف سوات بلکہ پورے پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کئی عجیب و غریب اور فرضی کہانیاں بھی مشہور ہیں جی تو ویورز کیسے لگیں آپ کو آج کی خوبصورت سی جھیلیں ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ